کہ رافیل تو انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں اور ٹینک انہوں نے امریکہ سے خریدے ہیں اور یہ دونوں بلین ڈالرز کی ڈیل ہیں میرے خل کوئی چار بلین ڈالر کی ہے کوئی پانچ بلین ڈالر کی ہے اتنی بڑی ڈیل ہے اور ابھی جو انہوں نے میراج 2008 سے بند کر کے رکھے ہوئے نا جی پیک کر دی ہیں کیونکہ ان کے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے انجن وہ چل نہیں سکتے انجن جو تبدیل ہونے وہ کم از کم پانچ سے چھ ارب ڈالر کی مالیت کا سعودہ ہے تو ظاہر ہے یہ کسی نے کسی نے تو لینا ہے نا جب بھٹی صاحب آپ کوئی قسم کیا سوچ رہے ہیں رجی صاحب وہ بار بار اصلے کے ڈیل کی بات آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں بلکہ جتنا مرضی اصلہ خرید لے جذبہ نہیں خرید سکتے جو مرضی کالے جو جذبہ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے ہمیں جذبہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے اندر بلڈ کے اندر شامل ہے خون میں شامل ہے وہ رہی بات انڈیا کی اور سکھوں کی دیکھیں سکھ جو ہیں وہ اس معاملے میں کچھ نیوٹرل نظر آتے ہیں کسی جگہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے رہنا بھارت میں ہے اور بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں وہاں پہ بڑا بڑا کچھ ان کا ہے کچھ لوگ باہر بھی چلے گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایک دبی دبی آواز ضرور وہ نکالتے ہیں لیکن وہ کھل کر بول نہیں سکتے اب آگی بعد اب بھارت بھارت نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وجود کو کب تسلیم کیا وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور وہ اسلحہ خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا نشانہ پکا کرے گا اور چونکہ جس لوگوں سے اسلحہ خریدتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھی الیکس الیک ہے وہ ڈیلز کرتا ہے ان کے ساتھ تو وہ کیوں نہیں اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے بھارت جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں امریکہ اس کے خلاف ایک بیان دیتا ہے ریپورٹیں رئی صاحب کب نہیں ہیں یونی سو سنتالی سے لے لیں آپ کی جو یونیٹڈ نیشنز میں اسکیورٹی کانسل میں ریپورٹس پڑی ہیں اس کے بعد جو قراردادے پڑی ہیں قوام متحدہ کے پاس وہ کدھر ہیں وہ کیوں نہیں ایمبلیمنٹ ہوتی ہیں ہم کیوں اس کے اوپر واز اٹھاتے ہیں پھر ہم ہر روز بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ ایک وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمیشن جاتا ہے وہ یونیٹڈ نیشنز کے دفتر میں ایک جا کے وہ یاداشت پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں ان یاداشتوں کا کیا بنتا ہے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھارت ایار مکار دشمن ہے اور وہ رہے گا ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے چونکہ وہ کبھی بھی دوست کے روپے آئے ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اندر جو ہندواتا کی سیاست ہے اور جو موڈی اور آر ایس ایس کا نیکسز ہے اس کا جو سب سے بڑا نشانہ ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اقلیت اور برخصوص جو وہ مسلمان ہیں اور یہ جو پاکستان دشمنی اور جو مسلم دشمنی ہے اس کو صرف اب حکومت کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے اب آپ دیکھئے نا بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے کرے گی اس مسلم شہریت بلکہ جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے وہ تو ٹکٹ پہ پک گئی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پسے پردہ جو بھارت کی ریاست ہے وہ خود ایک ہتیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے آر ایس ایس اور موڈی کے نیکسز میں اندر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جو اس وقت ہندوستان کے اندر کرونا کے کانٹیکس میں ایک بوران چل رہا ہے اس کانٹیکس کو اس معاشی بوران کو بھی منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر تھا اور جس انداز کی پکٹوریلز اور جس قسم کی ڈاکومنٹریز جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اب وہ صد پاکستان کہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان ہندوستان میں کی دشمنی ہے اس لیے یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیہ کرتے رہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا رویہ اقلیتوں کے لیے سب سے بدترین ہے بلکہ ان کے پر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے اس میں کہا گیا کہ ان کے پر پابندیاں لگائی جائیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو اس وقت کا مجموعی رویہ ہے اس میں وہ صورتحال کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کو ایک مسلم دشمنی کے کاٹ کے طور پر کھیل کر بھارت کے جو انتہا پسند ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ ہندوستان کے معاشی بھران سے نکال کر اس مسلم دشمنی کے اندر لاتا ہے دکھیں نا یہاں تک کہا گیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں نے پھلایا ہے ہندوستان کے اندر اور جس انداز سے وہاں مسلمان ملتا ہے اور جو ان کو چن چن کے مارا جاتا ہے ان کو بقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر بھارتی پولیس تماشا دیکھتی ہے بھارت کے ادارے تماشا دیکھتے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب دنیا یہ سوال پھاری ہے اور جب میں دنیا کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر اور جو ہیومن رائٹس باڈی ہیں وہ لیکن جو دنیا کے حکمران ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بیان بازی تو دے دیتی ہیں اپنا ڈرمپ نے بیان دے دیا برطانیہ نے بیان دے دیا فرانس نے دے دیا جرمنی نے دے دیا لیکن وہ کوئی بڑا سخت ایکشن انڈیا کے خلاف لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی اس لیے یہ جو ریپورٹس ہیں یہ اس وقت تک بے مانی ہے جب تک انٹرنیشنل فورسز میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہندوستان کو ایک شٹ اپ کالنی دیں گی ان کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گی ان کو پابندی کی دھنکی نہیں دیں گی اور ان کو کہیں گی کہ جناب یہ کرونا جیسے برحان ہو کشمیر کا مسئلہ ہو کسی اور طریقے سے مسئلہ ہو آپ اقلیتوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو روکیں ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی بقاعدہ آپ کو یاد ہے ارزوارزی صاحب وہ جو بی بی سی کی ریپورٹر تھی اس نے ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر ساری ڈاکومنٹری کی اس کو پھر کس طرح سے بھارت کی حکومت تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہاں کے آکستان کی ریپورٹیں ایکسپوز کرتے ہیں بھارت کے کریکٹر کو تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان میں بھی اقلیتوں کے بارے میں بہت سے سوالات ہندوستان اٹھاتا ہے دنیا اٹھاتی ہے لیکن یہاں پر کہا گیا یا اس ریپورٹ کے اندر کہ پاکستان نے پچھلے چند عرصے میں جو سٹیپس لئے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے وہ اتمنان بکش ہیں وہ حوصلہ افضاء ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے اقلیتوں کے کانٹیکس میں مسلمانوں کے خلاف اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے بوچ کر رہی ہے مانیٹر کر رہی ہے لیکن اگر بھارت کی حکومت اسی ہٹ دھرمی کا شکار رہتی ہے تو کوئی بھائید نہیں آگے جا کر ان کو اس طرح کی سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے